والدین کے ساتھ خسن سلوک کے بارے میں ناظرین یہ والدین ایک ایسی نعمت ہے آپ ان سے پوچھئے جن کے والدین بچپن سے ان کے پاس نہیں وہ کتنا محسوس کرتے ہیں اپنے والدین کی کمی کو یاد رکھئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی آپ کے لیے ایک نعمت ہے جس کو آپ نے کھو دیا تو آپ نے اپنی آپ کو زائے کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ناظرین یہاں دیکھئے نماز کے بعد اور جہاد سے پہلے جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے وہ کیا ہے والدین کے ساتھ خسن سلوک والدین کے ساتھ خسن سلوک بہت ہی اہم عمل ہے ناظرین یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانا گویا ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی ہم نے اپنی آخرت کو زائے کر دیا اسی لئے وہ لوگ یاد رکھے جن کو اللہ رب العالمین نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے آپ ان کی خدمت کریں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں وہ حدیث بڑی مشہور ہے نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہیں آپ نے تین مرتبہ ماں کا ماں اور پھر کہا آپ نے باپ تو نہادہ میرے بھائیوں عزیز دوستوں ماں و بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر و قیمت کو جھانیں آپ کو پدا ہوگا بعض صحابہ اکرام کے والدین مشرک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا سوچئے ایک مشرک والدین کے ساتھ اللہ کے نبی حسن سلوک کا حکم دے رہے اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہے تو ہمارے والدین مسلمان ہیں دین کی قدر کریں انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنائیں اللہ رب العالمین ہمیں صالح بنائیں آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ